وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار نے آئی ایم ایف اور عالم بینک کے سلانہ جلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچتے ہی اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا وزارت خزانہ کے مطابق عساقڈار نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور امریکہ ہی حکام سے ملاقاتیں کی جن میں مالیاتی امور سمیت دیگر دو طرفہ معاملات پر گفتگو ہوئی وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار نے واشنگٹن میں بینل اقوامی مالیاتی فنڈ کے ڈپٹی مینجنگ ڈیریکٹر انتونیٹ سائی سے ملاقات کی اس دوران پاکستان اور بینل اقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان امور کا جائزہ لیا گیا واشنگٹن ڈی سی میں جمرات کو ہونے والی ملاقات میں وزیر خزانہ عساقڈار نے آئی ایم ایف کی ڈپٹی مینجنگ ڈیریکٹر کو پاکستان کی محشت کے قلیدی اشاریوں فائدار اقتصادی نمو اور محشت کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی اگاہ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کی انتونٹ سائی کو پاکستان میں حالیہ سلاب اور اس سے محشت کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی بتایا بعد ازا انہوں نے وفد کی صورت میں ورلڈ بینک کے صدر ڈیوڈ مالپاس سے ملاقات کی جس پہ پاکستان میں سلاب کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ محصولہ سینیٹر عساقڈار نے امریکی سیکٹری خزانہ کے کانسلر برائے بینل اقوامی امور ڈیوڈ لپٹن سے ملاقات کی اس موقع پر امریکہ میں پاکستان کے صفیر مسعود خان بھی موجود تھے ملاقات میں پاکستان اور میکہ کے درمیان تجارت مالیہ سرمایہ کاری معاشی شعبے متعلقات سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا وزیر خزانہ نے ڈیوڈ لپٹن کو پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سہلاب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں بنیادی ڈانچے کی تعمیر و نو اور متاثرین کی بحالی کے لیے تمام تر کوششوں کو یقینی بنا رہی ہے وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی نمو اور اقتصادی چیلنجوں سے نمیٹنے کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی انہیں اگاہ کیا واضح رہے کہ وزیر خزانہ بینل اقوامی مالیتی فنڈ عالمی بینک کے کام کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں اس دوران آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کام سے تفصیلی ملاقاتیں بھی ہوں گی مزید اپ ڈیٹس چاننے کے لیے لائف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور پاکستان زندہ باد لکھ دیں تو ہمیں خوشی ہوگی